موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیر خیرے سنگے ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج بنانے لگے ہیں گڑ کے گڑ کے جو ہے ریوڑیاں بنانے لگے ہیں اسی کی تل کی تو پھر آپ دیکھئے گا اس کو ہم سب سے پہلے ڈرائی روست کر رہے ہیں ڈرائی روست اگر کرنا چاہے ہیں تو بھی اور نہ کرنا چاہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی اس میں کی خوشبو بڑی اچھی سی ایک آ جاتی ہے تو میں نے اس کو پہلے سب سے پہلے ڈرائی روست کروں گی تھوڑا سا اس گھر یہ دیکھیں کلر چینج ہو گیا ہے بہت زیادہ میں نے اس کا اس کو روست نہیں کرنا ہے بس نورمل سے کرنا ہے تو اس کو نکال لیتے ہیں برطر میں اور اس کے بعد باقی کا ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو میں بنا رہی ہوں گھر میں تو گھر میں نے لیا ہے اس میں تھوڑا سا کچھ ایسے جو پیسیز ملتے ہیں تقریباً پانچ لیے میں نے اس کو جو ہے میں گھر کو پگ لائیں گے پہلے سب سے پہلے بہت ہی آسان ہے گھر کی جو ریوریاں ہیں وہ بہت فائدہ مند ہوتی ہیں چینی کی بھی صحیح ہے لیکن جو سردیوں میں ذرا گھر آپ کو بہت فائدہ دیتا ہے تو گھر کا جو ہے آپ بنائیں تو زیادہ فائدہ مند رہتا ہے اس لیے میں نے گھر کی بنائی ہے آپ چاہیں تو شکر میں بھی بن سکتی ہے تو ون ٹی سپون میں نے اس میں گھی ڈال دیا گھی سے اس میں شائنی لکائے گی اور اس کی سمیل بھی بہت اچھی ہو جائے گی اور گھر کو میلٹ ہونے میں بھی ایزی رہے گا تو اس کو میں نے بس ہی ڈالا اور اس کو ہم اتنا بس کریں گے کہ اس کو کوئی اور چیز نہیں ڈالے گی صرف اس کو اسی طرح میلٹ کرنے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ گھر جو ہے ہمارا میلٹ ہو چکا ہے اور اس میں اب جو ہم نے روست کے رکھے تھے تیل تو وہ اس پر ڈال دیں گے اور دیکھیں کتنی ایزی ریسپی ہے سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور لائکی بھی شیئر بھی کر دیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہیں بھولیے گا کیونکہ اس سے بھی کیا ہوگا کہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گے تو جی میں کہاں تھی یہ ہم نے بہت اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور یہ بہت جلدی جو ہے نا تھیٹ جو سخت ہو جاتا ہے تھیک ہو جاتا ہے اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا پتلا رکھا ہے تھوڑی دیر اس کو تھوڑا سا دیکھ کریں گے اور اس کے بعد تالیں گے بس ایک منٹ اور اس میں میں تھوڑا سا گھی لگا رہی ہے ٹیشی پیفر کی ہیلپ سے آپ برش سے کسی سے بھی لگا سکتے ہیں تو پلیٹ پر زاکر وہ چپک نہ جائے تو میں نے اس میں لگا دیا ہے اور اس میں جو ہے اب ہم جو بنا کے تیار کر کے رکھا ہوا ہے اس کو ہم نکال دیں گے اس کے اندر تو آدھے کو میں نے نکالا ہے اور آدھے میں نے جو ہے ابھی آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کو میں کیا کروں گی تو یہ جو ہے میں جلدی جلدی دیکھ رہا ہے اب سخت ہو رہا ہے تو اس کو میں جلدی 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 اس کو مکس کروں گی تاکہ یہ جو رہا سا تھنڈا ہو جائے اور بس اتنا ہو کہ ہم اسے اٹھا سکیں ہاتھ میں پکڑ سکیں تاکہ یہ ریوریہ بنانے کے لئے تو اب دیکھ سکتے ہو کہ وہ اتنا بھی سخت ہو گیا ہے اور تھک بھی ہوتا چلا جا رہا ہے تو بس تھوڑی سی بہنت ہے لیکن تو ضرور بنائی گوا بہت مزے کی بھی ہوتی ہیں اور آپ کو کچھ کھائیں تو مزے کے ساتھ آپ پائدے بن بھی ہونی چاہیے تو یہ میں ہرکا سا پانی اپنے ہاتھوں پر لگایا ہے اور دیکھیں یہ اس کو جلدی جلدی سے میں اس کو اس طریقے سے بنا رہی ہوں اور اب یہ ترہ ہے کہ بس مدرے برداشت ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم بنا لیں گی یہ اسی طریقے سے میں ساری ریوریوں تیار کر لوں گی اور سخت ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح ہی ہمیں چاہیے تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا بہت اچھے سے اور یہ اسی طرح بناتے چلے جائیں گے ہم ساری اور بہت آسانی سے بن رہی ہیں بہت تھوڑی سے جلدی کرنا پڑے گا آپ جو شیف دینا چاہیں وہ دیں تو اسی طریقے سے میں یہ ساری جو ہے ریوریوں تیار کر لوں گی اور آپ بھی ضرور بنائیں گا اب جو باقی کا ہمارا پیس جو بج گیا تھا یہ ایک سفرہ ملتا ہے یعنی دیسہ خان نہ تو پلاسٹک کا آپ کے پاس پلاسٹک ہو تو صحیح ہے ویرے پاس یہ تھا تو میں نے آتا پیس تھوڑا سا کاٹ لیا تھا اور اس میں تھوڑا سا میں لگاؤں گی گھی اور دیکھیں ایک ہی چیز میں کتنی چیزیں بن جاتی ہیں مجھے کی اور گھی لگایا میں نے اس کو بھی اچھے سکھوڑا تاکہ چپک نہ جائے اور یہ گرم گرم ہمیں اس میں اتار لیا جو باقی تھا ہمارے پر اس کو پھیلا لیں گے اس کے اندر اور اس کی بن جائے گی چکی یعنی دل کے جو چکی ہوتی ہے وہ بن جائے گی تو بڑے مزے کہ ہم اس کو بسکریو کی شیپ بنا لیں گے یہ اس طرح رکھیں گے اور سپن بیلن سے ہم اس کو بیلن گے تو انتم سے میں نے جدی سے کر لیا تو پیس ہو گیا تھا لیکن بھلکے سے ہوگا یہ دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ دیکھیں دو ریسی پیز ہماری بن گئی ہیں ایک ہی اس میں تو آپ یہ بڑے مزے کی لگ دی ہوتی ہے مجھے تو بڑی پسند ہے اور یہ کنان آپ پر بھی پسند آئی کی تو بس دی یہ دیکھیں کتنے آسانی کے ساتھ پریز بھی ہو رہا بن بھی رہے اور اس کو تھوڑا سا سائیڈ سے سیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو پھر سے ہم دیل لیں گے تو اس کو پھر سے اسی طرح سے آپ نے کتنا ٹھیک رکھنا ہے تو وہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے میں اس کو پتل سا بناؤ گی اس کو یہ دیکھیں اس در سے ہم پورا بنا لینا اور کیسے لگی میری آج کی ریسی پی مجھے کومنٹس میں آنکھے ضرور بتایا کریں کہ اچھی ہے یا نہیں اور آپ لوگ نے ٹرائی کی یا نہیں کی اور اگر ٹرائی کی ہے تو آپ کو پسند کی ہے یہ دیکھیں یہ اس کو تھوڑا سا اور پریس کر لیتے ہیں کتی ساری بن گئی آپ دیکھیں آپ کوئی سازہ ہم نے نہیں لیتے بس پانچ ہم نے کچھ ایسے ہم نے وہ لیتے گھوڑ لیتے اور پیس سکے اور یہ تو دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے لگا اور میں اس ہی میں اس کی کٹنگ کر لوں گی کٹنگ کے لیے سکوائر شیئر ٹریک ٹرینگل جیسے بھی آپ دینا چاہیں تو میں اس طرح سے اس کو کر لیں گے یہ دیکھ زمان سا تو جب درائی ہو جائے گی تو پھر مسئلہ ہو جائے تھا اس کو سوچی تھی کہ پہلے سکوائر میں پھر میں چلوئیں اس تھی کی سری پھر پھر کر لیتے اور خبصد لگی یہ آسانی کے ساتھ کٹنگ ہو جاتی ہو نہ گرم ہو جائے تو درہ مشکل ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنی زبردست ہی ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھیں اس کی تک نظر کی تک میں نے بہت زیادہ پتلا اور بہت زیادہ موٹا بھی نہیں رکھا لیکن یہ اس دیکھ سے یہ ابھی گرم ہی ہے ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے تو میں نے اس کو دورہ میری ویڈیو پسند آئے گی اور آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا جب ٹرائی کریں تو مجھے کومنٹس میں بتائیے دیکھیں بہت زبردست ہماری دونوں چیزیں تیار ہو گئی چکی بھی اور ہماری ریوی بھی اپنا اور سب کا خیار رکھے گا دعا میں مجھے یاد رکھے اللہ حفیث